مقبول ادھاکارہ دررے فشاں سلیم نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ایک بار ایک پرتیش ہوتل سے جا نماز چوری کی تھی دررے فشاں سلیم نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک اور سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ چونکہ وہ انتہائی مہنگے اور پرتیش ہوتل میں رہائش کے لیے ٹھہرے ہیں تو انہوں نے وہاں سے بوتلیں اور ٹاول تک چُرائے دررے فشاں سلیم نے اعتراف کیا کہ انہوں نے دو سال قبل ایک اچھے اور پرتیش ہوتل سے جا نماز چُرائی تھی انہوں نے ہوتل کا نام نہیں لیا تاہم بتایا کہ انہیں جا نماز پسند آگئی کیونکہ وہ بہت ہی نازک تھی اور پھر انہوں نے سوچا کہ انہیں چوری کی ہوئی جا نماز پر نماز ہی پڑنی ہے تو خدا ان سے اس چوری سے متعلق سوال نہیں کریں گے اس طرح انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ بچپنز میں والدہ کے پیسے چُرا کر کھانے کی چیزیں منگواہ کرتی تھی اس طرح پروگرام میں بات کرتے ہوئے دررے فشاں سلیم نے کہا کہ وہ ایسے شخص سے شادی کرنا چاہیں گی جو کھانے پینے کا شوقین ہے اور جو دوسروں کی شخصی آزادی پر یقین رکھتا ہے دررے فشاں نے بتایا کہ والدین کی جانب سے ان پر فیلحال شادی کا کوئی دباؤ نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان کھلی ذہنیت کا مالک ہے ان کے والدین ان کے فیصلی کی حمایت کرتے ہیں اور شادی سے متعلق سوالات نہیں کرتے ادھاکارہ نے بتایا کہ وہ زمانہ تعلیم علمے سے ہی ادھاکاری کا شوق رکھتی تھی مگر والدین انہیں سی ایس ایس افسر دیکھنا چاہتے تھے درے فشاں نے بتایا کہ انہوں نے قانون کی تعلیم بیرون منت سے حاصل کی درے فشاں نے انکشاف کیا کہ جب وہ لندن میں زیر تعلیم تھی تو انہیں ایک گورے کلاس فیلوں نے شادی کی پیشکش کی تھی اور انہوں نے کچھ وقت کے لیے اس پیشکش کو سجیدہ بھی لیا تھا تاہم بعد ازہ انہوں نے گورے کو اس لیے بنا کر دیا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کریں گی تو ان کی والدہ انہیں کیا کہیں گی پروگرام کے دوران ادھاکارہ درے فشاں سلیم نے شکوا کیا کہ حال ہی میں اختتام کو پہنچنے والے ان کے مقبول ترین ڈرامے عشق مرشد کے بعد لوگ انٹرنیٹ پر ان کی ہارٹ ویڈیوز اور تصاویر تلاش کرتے رہے دورے فشاں کے مطابق کچھ دن قبل بہت سارے لوگوں نے انہیں ایک ویڈیو بھیجی جس کے بعد مجبور ہو کر انہوں نے مسکورہ ویڈیو دیکھی انہوں نے بتایا کہ مسکورہ ویڈیو میں بتایا گیا کہ پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ عشق مرشد کو تلاش کر رہے ہیں لیکن مسکورہ ڈرامے کو تلاش کرنے کے ساتھ ایک خاص چیز بھی تلاش کر رہے ہیں ادھکارہ نے شکوا کیا کہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر عشق مرشد میں دورے فشاں سلیم ہارٹ کو سب سے زیادہ تلاش کیا ادھکارہ کی جانب سے دورے فشاں سلیم ہارٹ کو تلاش کرنے کی بات کہنے پر پنڈال ہس پڑا اور ادھکارہ نے شکوا کیا کہ پاکستانی معاشرے کے مرد اس طرح کے ٹرینڈ کو بڑھاتے ہیں دورے فشاں سلیم نے مسکورہ معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پر زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں اور وہی دورے فشاں سلیم ہارٹ کو تلاش کر کے ایسے ٹرینڈ بناتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا